عالی حضرت امام اہل سنت نے وہ شرائط کہ ایک جگہ پر بنا کے رکھے شریعت کے دائرے میں جو اس کے شرائط ہیں وہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے لیکن آج یہ مروجہ جو تازیہ داری ہے پھیرے لگائے جاتے ہیں گھوڑے لگائے نکالے جاتے ہیں دلدل نکالے جائیں گے ارے کیا اہل بیت کے اماموں نے یہ سارے کام انجام دیئے ارے یہ وہ مقدس گھرانہ ہے کہ امام حسین کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی دول نہیں بجا حضرت حسین کی شادی ہوئی دول نہیں بجا امام حسن کی شادی ہوئی دول نہیں بجا ارے ان نبی کے گھر والوں کی شادیوں میں دول نہیں بجا اور ان کے یوم شہادت پر تم بھول بجانے کی ترغیب دیتے ہو قوم کو تمہیں حیاء نہیں آتی اپنے آپ کو تُو حشمتی کہتا ہے اپنے آبا و اجداد کا تجھے حیاء نہیں رہا کیا تجھے مرنے کے بعد اہلِ بیتِ ادھار کو چہرہ نہیں دکھانا ہے عزیز آنِ ملتِ سلامیہ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ اور شریعت قرآن اور حدیث سے کس سے قرآن اور حدیث سے مجھے کوئی بتائے کیا قرآن میں کیا حدیث میں تازیہ نکالنے کا یا دھول بجانے کا ثبوت موجود ہے یہ تازیہ کب کی پیداوار ہے ارے امام حسین کی بارگاہ میں اگر عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ہے تو ایسی محفیلے سے جاؤ قرآن خانی کرو ان کے سالِ ثواب کے لئے مسجدیں بناو ننگر بناو شادیاں کراؤ یتیموں کی پروریش کرو یہ وہ سارے کام ہیں جن کاموں کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے